نمشکر میمون راگ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ بے باغ بات آج بے باغ بات میں ہمارے ساتھ چکستہ شاست سے جڑے ہوئے ڈاکٹر سبود واشنی جیئے سٹوڈیو میں آپ کا بہت بہت عبنان ہے اور اس میں ڈاکٹروں کی بھومی کا کیا ہے یہ کسی کو بتانے کی آئے شکتہ نہیں ہے اپنی جان پر کھیل کے لوگوں کی جان بچانے کا کام ڈاکٹر نے کیا ہے حالانکہ کئی سارے بیواد بھی اس بیچ میں آئے تمام ساری چیزوں پر ہم چرچہ کریں گے ڈاکٹر سبود واشنے سے ڈاکٹر سبود واشنے بھوپال میں جو سدھانتا اسپتاد ہے اس کے ملکل ڈیریکٹر ہیں ڈاکٹر ساب مجھے ایک چیز یہ معلوم پڑھی کہ آپ ڈاکٹر بننے میں آپ کی کوئی بہت زیادہ روچی نہیں تھی یہ تو تھا جیسا کہ ان دنوں میں اسکول بہت کم ہوتے تھے اور ہم کیمپین اسکول میں تھا اور ہم کیمپین اسکول میں صرف مہت اور بائیلوجی دو ہی سیکشن ہوتے تھے تو ایسا نہیں تھا کہ میرا بائیلوجی سے بہت زیادہ لگاؤ تھا یا میرے کو ڈاکٹر بننا تھا لیکن میرے کو مہت سے مہت سکسا نہیں لگتا تھا تو اس لیے میں نے بائیلوجی لی اب بائیلوجی جب لے لی تو پھر آپشنز انڈیا میں بڑے کم تھے تو پھر اوبیسلی میڈیکل فیلد کو چوز کیا میں نے اور پھر جب ایک بار آگئے میڈیکل فیلد میں اور اس میں انوال ہوتے گئے تو اسے دیرے دیرے انٹریس بھی جاگا اور دیرے دیرے یہ لگایا جنگڑا گانا چاہیے یہ بڑا روچک وش ہے اس پر بات کریں گے لیکن ابھی تاتکالک کرونا کا سنکرمن کال چڑھا اور بہت بہاوہ دن تھے آپ کے اسپطال میں بھی کوویٹ کے تمام سارے پیشنگٹ تھے کیسا گزرا یہ دور وہ بہت ہی خوفناک دور تھا میں کہوں گا مطلب اتنے زیادہ مریج دو مہنے میں ہو رہے تھے دستروں کی کمی تھی آئی سیو بیٹھ کی کمی تھی آپسیزن کی کمی تھی دوائیوں کی کمی تھی انجیکشن رم ڈیسیور نہیں مل رہے تھے اور مریج کا جو ڈیتھ ریٹ تھا وہ بہت ہی ہائی تھا جیسا کی پشلی بار ڈیتھ ریٹ بہت کم تا آئی سیو میں بھٹی ہونے والے مریجوں کی پرسنٹی جتنی نہیں تھی پر اس بار جیازہ تر لوگوں کو آئی سیو کی اور آکسیزن کی جروت پٹ رہے گی ینگ لوگ اس بار کافی انوال ہو رہے تھے اس بار سڈن ڈیتھ پہت ہوئی ہیں پیشنٹ میں کہوں گا پچاس سے ساٹھ پرسنٹ پیشنٹ جو ہے وہ کووڈ کی نیمونیا سے نہیں مرا لنگ سیلیر سے اتنے نہیں مرے جتنے کی سڈن ڈیتھ دیو ٹو کلوٹنگ کی خون کے تھکے جم جاتے تھے یا تو سیفڑوں کے نسوں میں یا پھر ہارٹ میں اور اس کے پرانٹ سرنٹ پیشنٹ ہارٹ اٹیک کی کیس بھی لگاتا رہا ہے جو وہ کیسے سب ہوئی تھے ہم لوگوں نے کئی کیسے میں انجیوگرافیز کی لنگ کی اور ہارٹ کی اور ہم لوگوں نے دیکھا تھی ان میں بہت ہی بہت زیادہ کلاوٹ ہو گئے تھے اتنے لمبے سامنے میں آپ نے چکستہ شاہر سے آپ جڑے ہوئے ہیں کہیں آپ نے ایسا بھائیوطہ دیکھی اس کے پہلے کبھی ہاں ہم لوگوں نے ایک ٹی فور میں دیکھی تھی ایک ٹی فور میں ہم لوگ جب میڈیکل کالج میں تھے تب بہت پال گئے سٹریجڈی ہوئی تھی وہ بھی بالکل اسی طرح کی تھی لیکن وہ کیا تھا ون ٹائم ایوینٹ تھا اور یہاں پر یہ تو سال بھرتے ہی چلا جا رہا ہے بہت پال تک سیمت تھا وہ مہار تھا وہ صرف بہت پال تک تھا اور ایک بار ہوا تو جتے بھی مریج ہونے سے وہ ایک ہی بار میں پیدا ہو گئے تھے لیکن یہ تو روج ہی چلا جا رہا ہے اور سال بھر بھی تھی گیا تو یہ ایک ڈیفرنس تھا ایسا ہوتا تھا کہ کبھی آپ حسپیٹر سے نکل کے گھر پہنچیں آرام کر رہے ہیں تب تک معلوم پڑا کہ کوئیڈ کا کوئی سیریس پیشنٹ آگیا پھر واپس لوٹنا پڑا ایک تو رات تو بارہ بجی جاتی تھی گھر جاتے آتے ہیں اور رات تو پرائے یہ تو ہوتا ہی تھا کہ مریج کے تو فون آئیں گے آئیں گے پر کئی بار تو ہفتوں تک یہ حال رہا تھا کہ آکسیزن کو ہم لوگ جگاڑنے میں رات کے ایک وجہ سے تین وجہ تک فون پہ لوگوں کو یہاں بھیج وہاں بھیج کلیکٹر آپ کو فون کرو اس بیم کو فون کرو اور اس میں چھوٹے رہے تھے تو جتنا مریجوں کے علاج میں ہم لوگوں کی انرجی جا رہی تھی اتنا ہی باقی کے چیزوں میں بھی ہمارا انرجی اور سمیں جا رہا تھا اس میں وجہ کیا رہی کہ سرکار یا جتنے ڈاکٹر تھے یا ہاؤسپٹل تھے یا آکلم نہیں کر پائے اس کا کہ دوسری لہر اتنی خطرناک ہو سکتی ہے ہاں یہ تو کسی کو نہیں معلوم تھا کہ دوسری لہر اتنی خطرناک ہوگی اور دوسری لہر میں جو ضرورتیں تھیں وہ جیادہ تر آئیسیو، آکسیزن اور بہت ہی سیوئر ٹائز کے جیسے ہینڈل کیے جاتے ہیں ان چیزوں کی تھی اور اتنی بڑی تعداد میں یہ مریض آئے تھے کہ کوئی بھی تیش اس وشف تھا اس چیز کیلئے تیار نہیں ہوگا مجھے یاد ہے کہ ایون امریکہ میں بھی بہت پریشانی ہوئی تھی جب آئیسیو اور ان کے تھالی کرائے گئے تھے پہلی لہر میں ہی ان کے ہاں کافی دکت ہیں آگئی تھی اور ہمارے یہ دوسری لہر آئی یہ تو بہت ہی الگ ترے کی چیز تھی ایک توفان کی طرح آئی اور توفان کی طرح چلی بھی گئی اگدم سے نہ دو تین دن کے اندر مریض گائب سے ہو گئے نئے مریض آنے بند ہو گئے یہ کیا لوگ ڈاؤن کا اثر یہ لوگ ڈاؤن کا ہی مجھے لگتا ہے اثر تھا اور اس کا اگدم سے نہ اثر دکھنے لگا ایک میرے ڈاکٹر میترے ان سے میں باتشیت کر رہا تھا تو ہمارے بڑی روشک بات تھی کہ ابھی جو کورونا کنٹرول ہوا ہے اس کی دو بجے ہیں ایک چکسک اور دوسرا پولیش کا رنگہ ہاں اور یہ دونوں بلکل صحیح بات ہے چکسک نے علاج کیا اور جو ویکسینیشن ہو رہے ہیں وہ آپ بہت معنی رکھیں گے کیونکہ اس دوسری لہر میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جتنے لوگوں نے دونوں ویکسینیشن جن کو لگ چکے تھے ان میں سے بطلب آپ انگلیوں کو گل پاؤ گے کیا جدی ان کی ڈیٹس ہو گیا بطلب ویکسین لگوائیں ڈاکس آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ویکسینیشن کراتے ہیں تو خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے بلکل یہ ایک ویرینٹ جو تھا سیکنڈ لہر والا جس کو ڈیلٹا ویرینٹ کہہ رہے ہیں اسی دیشوں میں اس کا پرکوب ابھی بھی بنا ہوا ہے ہر وائرس کی ایک پرکرتی ہوتی ہے اور اس پرکرتی میں ہر سال وہ میوٹیشن کرتا ہے میوٹیشن دو طریقہ ہوتا ہے ماہیناب میوٹیشن 物iadو ہے تو ہر سال ماہیناب میوٹیشن جو سال ہو گیا تھا تو میوٹیشن تو ہو نہیں تھا اور ہر ساų سال کے بعد یا دس سال کے پر счل ماتartedو اored میوٹیشن ہوко 돼요 یہ زیادہ تر بہمد Nederland بعض پورانے سے اس میں ایک حد تک کارگر رہتے ہیں لیکن جب میجر نیوٹیشن آئے گا اور اس سمیہ بھی اگر یہ وائرس اسی طریقے سے سپیڈ ہوتا رہا تو پھر اس سمیہ بالکل ہی نئی طریقے کا نیا پیچین اجاز کرنا پڑے گا مجھے رکھتا ہے کہ آپ لوگ سافدان کرتے ہیں مریضوں کو آگاہ کرتے ہیں سرکار بھی لگاتار آگاہ کر رہی ہے اس کے بعد بھی دوسری لہر آئی کہیں اس کے کے لئے عام لوگ بھی جمعہ دار ہیں کیونکہ لوگوں نے جو دو تین چیزیں آپ کہتے ہیں اس سے بچاؤ کے لئے کہ آپ سب سے پہلے تھوڑی سی دوری اور آپ اپنے آپ کو سینیٹائز کرتے رہیں سابون سے ہاتھ دھوتے رہیں ماسک کا پریوک کریں یہ سب بھول جاتے ہیں لوگ یہ تو دیکھا تھا ہم لوگوں نے دیتی جب یہ لوگ ڈاؤن ہٹا تھا پہلے والے اس کے بعد تو دسمبر کے بعد لوگ بہت بھی بے فکر ہو گئے تھے نومبر بھیر ہونے لگی تھی مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اکٹوبر کی بات ہے شاید ہمارے کچھ ڈاکٹر میتر وہاں گئے تھے گوہا تو وہاں تو گوہا میں ایک دیتی روم کھالی نہیں تھا پورا بھرا ہوا تھا اتنے لوگ اور بیچ میں بھیر تو یہ بے فکری جو ہم لوگوں نے کی مارک بھی نہیں لگائے بھیر کی اسی سے یہ اس دم سے ابھی بھی جب لوگ ڈاؤن کھلا ہے تو لوگ پھر بے فکر ہو رہے ہیں تو ان کو کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ یہ خطرہ تو ٹرلا نہیں ہے جی جب تک دونوں ویکسینیشن ہو جائیں اور دونوں ویکسینیشن کے بعد چھے ہفتے اور بھی جائیں تب تک آپ کو ماسک دوری بھیر سے بچاؤ اور سینٹائیزیشن ہاتھ کی یہ چیزیں تو بہت ضرورتی ہیں بینہ اس کے تو کوئی نہیں بچا پائے گا تیسری لحظ کی بہت مہتپون بات ہے اور ہم لوگ کہتے ہیں سرکاریں کہتے ہیں لیکن چکستک کہہ رہے ہیں ڈاکٹرس کہہ رہے ہیں اس لئے آپ اس بات کو مان دیجئے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ماسک پہننے میں بھی لوگ کو بڑی دکتیں آتی ہیں جب لوگ ماسک نہیں پہنتے ان کے چارہ نو تھے تو کئی بار دیکھا ہے بہت روچک روچک بہانیں آتے ہیں کہ سانس نہیں لے پا رہا تھا گھٹن ہو رہی تھی یہ اصل لوگ کی عادت میں نہیں ہے پر کچھ کنٹریز ایسے ہیں جیسے جیپان ہے جیپان میں قریب 40 سے 60% پرسنٹ پوکولیشن نورمل روٹین میں مارک لگاتی ہے اور اگر کسی کو بھی وہاں پہ تھوڑا سا بھی کولڈ کوف یہ ساتھ ہوگا فلو ہوگا تو وہ اپنے مارک لگاتا ہے یہ میں بات کر رہا ہوں ان کی نورمل زندگی کی بھی کرونا آنے کے پہلے کی بھی تو اسی لئے جیپان میں شروع میں بہت پرابلم نہیں ہے تو ہمارے ہاں تو ایک طرف دیکھا جائے تو پڑھا اور بھلکا ویسے ہم انڈین کنٹریز کی بات کریں جو بھارتی سنسکرتی ہے مل بھارتی سنسکرتی ہے اس میں سارے چیزیں جانتے ہیں ہمارے بڑے 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 بتاتے رہے ہیں ہاں بلکل یہ کوئی نئی راکٹ سائنس نہیں تھی بات یہ ہم لگوں نے ان چیزوں کو فالو کرنا بند کر دیا تھا اس لئے یہ سب تیگی سے سکتا ہے بند کر دیا تھا یا یہ لگتا تھا کہ سب دھکیاں اسی باتیں ہیں کہ چھوڑا چھوڑا دوری بنا کے رکھی ہو یہ کیلی ہو یہ بھی ایک قرآن ہو سکتا ہے کہ جو آدھویں پڑھائیے کئی وار وہ دماغ کے پردے کھول دیتی ہے بلکل ڈاکساہب سے ہم باچیت کر رہے ہیں اور سدھانتہ ریٹ کروس اسپتال بھوپال میں سپرشپیشویتی اسپتال ہے اس دوران باقی کی جو پیشنٹ تھے یہ کرونا کا تو آپ لوگ علاج کرتے رہے ہیں باقی کے پیشنٹس کا کیا ہوا ہم لوگوں نے جب شروع میں کرونا آیا تھا تو لاسٹیئر تو ہم لوگ ٹوٹل نون کووڈ ہاسپٹل رہے تھے اور وہ بھی صرف اس لیے کی جو ہارٹ اٹیک یا برین ہیمبریج جن کے جو نورمل مریض ہیں ان کا نہیں تو علاج کہاں ہو پائے گا جو کی زیادہ تر جتنے بھی بڑے اسپتال سے تھے وہ سب کووڈ میں کنورٹ ہو گئے تھے اس بار لیکن چونکہ بہت زیادہ ماترہ میں آئی سیو کی جروس پڑ رہی تھی تو ہم کو بھی ہمارا آدھا اسپتال ایک فلور جو کی مینلی آئی سیو فلور تھا وہ ہم لوگوں نے کووڈ میں کنورٹ کیا تھا اوپر کا جو سیکنڈ فلور تھا وہ نون کووڈ رہا تھا تو وہاں پہ سامانے مریضوں کا علاج ہو رہا تھا آپریشنز، اینجیوگراثیز، اینڈوسکوپیز یہ سب روٹینلی جیسے پہلے چلتی تھی ویسے چلتی رہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ مریضوں کی نون کووڈ مریضوں کی سن سے آج ہی ہو گئی تھی ڈک شاہب اس پورے جو یہ کہنا چاہیے بھائیاب آشتی تھی ہیں اسے آپ جب نفتے تو اس دوران جو آپ خود لوگ تھے خود کو کیسے بچا پاتے تھے آپ کا جو میڈیکل اسٹاف ہے بہت لوگ اتیا ہم سپتال میں ہم لوگوں نے لازٹ ٹائم بھی جب تک ویکسینیشنز نہیں آئے تھے تب ہمارے اسٹاف میں نے دیکھا تھا وہ کافی ڈرتا تھا کوئی بھی اگر مریض سسپیکٹڈ کرونا کر کے آ جاتا تھا کچھ لوگ تو بتایا گیا کہ اسپتالوں سے نوکری چھوڑنے ہو دیا تھے تو ہمارے اس سمیں اسٹاف بہت ڈرتا تھا وہ لوگ سارے پرکوشنز لیتے تھے ابھی جب سے ویکسینیشن ہو گیا تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے سٹاف کا ڈر آدھے سے بھی کم ہو گیا تھا ان لوگوں نے اپنے سارے پرکوشنز رکھے اور اس بار اس دو مہنے میں میں کہوں گا ہمارے دو تین سٹاف پوزیٹیو ہوئے کرونا سے لیکن کسی کو بھی اسپتال میں بھرتی ہونے کی بھی جروس نہیں پڑی بہت مائل کیسے ہوئے کیونکہ وہ ویکسینیٹر تھے اور باقی سارے سٹاف میں کسی کو کوئی پریشانی نہیں آئی تو میں تو یہ کہوں گا تو ویکسینیٹر کا فائدہ تھا جس سے ایک طریقے سے ہمارے اندر کا ڈر بھی تم ہو جاتا ہے اور اس کے ریزلٹ بھی بہت اچھ ہیں ڈاکٹر سبود واشنے صاحب بتا رہے ہیں کہ ویکسینیٹر کے کارنا ان کے اسپتال کے جو تمام سارے کرمچاری ہیں وہ بھی بچے رہے اس لئے بہت جروری ہے ویکسینیٹر سرکار نے ابھیان بھی چلا رکھا ہے تو سب سے پہلا کام آپ سب یہی کریں کہ کورو سر بچاؤ کے لئے ویکسین جرور لگوائیں ڈاکٹر سبود واشنے سے باتچیت کا جور جاری رہے گا پھلا لیتے ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد آپ کا سوگات ہے وقت اس ٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر سبود واشنے جی ہے سبود جی ہمیں چلچہ جہاں سے شروع کی تھی کہ آپ ڈاکٹر بننے کے لئے ایک دم مانسک طور سے تیار نہیں تھے اور ڈاکٹر بننے کے لئے پڑھائی بھی نہیں کر رہے تھے جیسے میں نے کہا یہ سچ تھا پر چونکہ چوٹس نہیں تھی کسی اور چیز کی تو اس لئے میڈیکل لائن لی اب ایک بار میڈیکل لائن لے لی تو اس کو پورا کرنا ہی تھا ڈاکٹر کرنے کے بعد بھی میرے مند میں ایک بار خیال آیا کہ کوئی الائیڈ برانچ جو کی نون کلنیکل ہو اس میں جائیں تو اس وقت میں پہلی بار ڈاکٹر بننے انہوں نے بائیو میڈیکل انجینئرنگ کا کورس شروع کیا تھا جس میں انہوں نے دس ڈاکٹر اور دس انجینئر کو سیلیکٹ کیا تھا تو اس میں اگزام دیا تھا میرا بھی سیلیکشن ہو گیا تو اس وقت میں نے پوچھا تھا کہ میں بائیو میڈیکل انجینئرنگ میں چلا جاؤں اور اس وقت میں میں ہوتا تو انڈسٹری میں ہوتا کسی ایکوپمنٹ کی پر اس وقت میں پھر بردر کا کینیڈا جانے کا ہو گیا وہ پی ایش دی کرنے کینیڈا جا رہا تھا تو پھر میرے کو اپنا پڑا کیونکہ ہم دو ہی بھائی ہیں تو میں پھر رک گیا تھا آپ مولتا بھوپالی ہیں مولتا بھوپالی ہیں جن جہیں ہوا جہیں اسکولنگ جہیں کالیج آپ کے پتا جی بی ایش دی میں تھے یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ بی ایش دی میں ہی جوب لگ جائے بڑا آسان ہوتا تھا اس دور میں تو لوگ ہاں تو بردر انجینئر تھا اس کا بی ایش دی میں ہی جوب تھا پھر پھر بھی اس نے سوچا کہ نہیں ہمیں پی ایش دی کروں گا تو وہ پھر کینیڈا چلا گیا پھر امریکہ میں پھر ایش دی کی کہ ڈاکٹر آپ بہت اچھے سرجان ہیں اور آپ جب تھیٹر میں ہوتے ہیں تو یہ گارنٹی ہوتی ہے کہ پیشنٹ کا جو علاج چل رہا ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے اور اس کا جو آپریشن ہو رہا ہے بلکل ٹھیک ہو رہا ہے اب جب میں اس پروفیشن میں فسنا تو نہیں ہوں گا جب کرنا ہی تھا تو میں نے جب پوز ریویشن کیا اس کے بعد میں باہر چلا گیا فرانس وڑنگلیں وہاں پہ رہ کے چھ سال رہا قریب وہاں تو وہاں جانے سے کافی چیزیں چینج ہوئی میں نے زندگی کے کئی پل ہوں دیکھے وہاں پہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے لائف کو بھی جیتے ہیں ان کے لیے صرف پروفیشن میں صبح سے لے کے رات کے بارہ رجل تک پیسہ کبانا وہ نہیں رہتا ہے دوسرا وہاں پہ مریجوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئے جاتا ہے ان کو رسپیکٹ دیا جاتا ہے ان لوگوں کے کافی سٹینڈرڈ تو جب یہ ست چیزیں سیکھی اور واپس میں ہنڈیا لوٹا تو بھوپال میموریل ہسپیڈل اس سمیں ہم لوگوں نے شروع کیا تو وہاں پہ ہم لوگوں نے کافی سٹینڈرڈ ڈبلپ کیے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیش کا ایک بہت ہی اگری سانسان بن گیا تھا اس سمیں یہ دیرے دیرے پروفیشن کے روپ سے ہٹ کے میرے یہ ایک ہوبی بن گیا تو تو میں میڈیسین کو آج کل کافی سالوں کے اس کو ایک ہوبی لیتا ہوں تو اس سے مجھے کبھی سٹریس نہیں آتا اور کبھی تھکتا نہیں ہوں کبھی سوچا تھا کہ سرجری کروں گا میں بڑا کٹھے نوتا ہے سب کام لوگ کو بڑا آسان لگتا ہے کہ ڈاکٹر کر لیتے ہیں اب یہ سرجن بننے کی کا ڈیسیجن تو میرا ڈیسیجن جب میں ختم کیا ہے میں نے تب ہوا تھا کہ میں میں سرجن بنوں گا تب تب میں نے تو چاہ نہیں تھا کیا بڑانچ لیتا ہے کبھی لگتا ہے کہ تھیرہ فارے چل رہی ہے کہیں گڑھ بڑھنا ہو جائے پیشنٹ کسی تھی جان سے جوڑا ہوا مسئلہ ہوتا ہے تھیٹر میں لیکن آپ تو اور اس کو تھیٹر کہتے ہیں جہاں پہ ہم لوگ اپنی کلہ کا پردرشن کرتے ہیں سرجری is an art پر اب کیا ہے وہ خون میں اتنی بس گئی ہے کہ ہم لوگوں کو conscious mind سے نہیں کرنا کرتا یہ سب بس کوئی operation کر رہے ہیں تو reflexly کرتے جاتے ہیں اچھا ڈاکٹر اگر نہیں بن پاتے کیونکہ آپ نے بچنے کی کوشش خوب کی لیکن بن گئے نہیں بن پاتے تو پھر کیا کرتے کیونکہ تمام سارے لوگ آپ سے جانیں گے اس بات سے پریزید بھی ہوں گے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں پائے آپ تو ڈاکٹر نہیں بننا چاہتے اس سے ڈاکٹر بن گیا اس کے بعد ایک شاندار سرجن کے روپ میں آپ سے خیاتے ہیں کوئی بھی بطلب بزنس کرتا اور سماج کے لئے کچھ کاروے کرتا یہ ہی میرا فائنل این رہتا ہے جب ہی میں ڈاکٹر نہیں رہا آپ نے یہاں کام کیا آپ ودیشوں میں کام کر کے اس کے بعد سدھانتہ ریڈ کروس والا جو ہے یہ دماغ میں کیسے آیا ہے بھوپال میموریل ہسپٹل میں ہم لوگوں نے کچھ ایک موڈل رکھا تھا جس میں ہم لوگ گریب اور امید سب کا علاج کر پاتے تھے تو وہی ڈاکٹر اور وہی مشینوں سے وہی علاج گریبوں کو بھی ملتا تھا اور وہی بڑے سے بڑے افسریہ امیدوں کو بھی جب آپ گوپال میموریل چھوڑا تو ہم اسی موڈل کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو اسی پی 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 موڈل پر 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 ہم لوگوں نے پچیس پرسنٹ ہمارے آج ہی مریش جن کے سارے سیریس آپریشنز ہارٹ کے آپریشن انجیوکلاسٹی جوائنٹ ریپلیسمنٹ ایون کڈنی ٹرانسلاانٹ یہ سب ہم لوگ قریبوں کا بھی یہاں پہ کر پاتے ہیں یہاں سیدھانتہ ریٹکروس میں کون گون سے ایسی میجر آپریشنز ہوتے ہیں ہارٹ کے سب ہر طرح کے آپریشن ہوتے ہیں کارڈیولوجی میں انجیوگرافی انجیوکلاسٹی یہ لوگ ڈیوائیسز لگاتے ہیں چھے بند کرنے کے یہ سب اس میں کر یورولوجی میں ہر طرح کی آپریشن ہلے لیپرسکوپی سے ہو یا لیزر سے ہو کیڈنی ٹرانسپلانٹ ہے ڈائلیسس ہے گیسٹرو میں سب کچھ کرتے ہیں ہم لوگ لیور ٹرانسپلانٹ سے لے کے موٹاپے کی سرجری یا پھر لیپرسکوپک سرجری ایڈوانسپلانٹ انڈوسکوپی ہر طریق ہی ہوتی ہے جی آئی فیزیولوجی لیب ہے انڈوسکوپی کلٹرا ساؤنڈ ہے پائیو فیڈبیک مکانیزم جو بھی ان فیلڈز میں جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی بھی سویدہ ہونی چاہیے وہ سب سویدہ سویدہ ہیں ریڈ کروز کے ساتھ ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ ریڈ کروز نے چمسکار کام کر دیا سدھانتا کو بنا کے اور بڑے بڑے کیونکہ جب پہلی بار ایک ریڈ کروز بنایا گیا تھا گرین کروز بنایا تھا کوئی بڑا آپریشن تھا وہ سینٹرل انڈیا کا پہلا لیور ٹرانسلانٹ جو ہم لوگوں نے کیا تھا تو ریڈ کروز میں ایک اسپتال کی نیو ایسے ڈلی کی ریڈ کروز ایک جنرل اسپتال چلا تھا اس نے کافی کوششیں کی سپر اسپیشلیٹیز کو ڈیبلک کرنے کے لئے پر ان کے پاس دو پرابلم آتی تھی ایک تو وہ سپر اسپیشلیسٹ کو نہیں لا پاتے تھے کیونکہ سپر اسپیشلیسٹ جو ریڈ کروز کی وہ تھی نیتی کی بہت سختی دروں پر کام کرنا تو سپر اسپیشلیسٹ بہت کم پیسے میں زیادہ دن تک کام کرتے نہیں تو ایک ہو دوسرا سپر اسپیشلیٹی کے علاج کے لئے جو ماشینیں لگتیں وہ بہت سہنگی آتی کارونوں کی تو اس میں انویسٹمنٹ بھی کرنا ہم کے لئے سمبھب نہیں تا تو اسی لئے یہ نینے لیا گیا کہ جنرل ہسپیٹل جو ان کا چل رہا ہے وہ چلاتے رہیں اور سپر اسپیشلیٹی کے لئے ایک پی 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 موڈل پر ہم لوگ اسپیٹال چلائیں جس میں اسپیشلیسٹ جس میں ان کی بھی سنسٹا اچھی چلتی ہے کیونکہ یہ جو موڈل ہم نے آپ کو بتایا بھوپال میموریل کا کہ غریب اور امیر دونوں کا علاج ایک ڈاکٹر کر پائے وہ تب ہی سمبھا ہوئے کہ امیروں سے کماؤں اور غریبوں کی سیوہ کرو تو یہ موڈل ریٹروس اپنی سنسٹا کی نیتیوں کے تارے نہیں چل سکتا تھا جو ہم لوگ کرتے ہیں تو اس سب نے کو اپنے ساکار کر دیا اور ایک آئیشمان کار سے بھی بہت لوگوں کو رہات ملی ہے بالکل آئیشمان سے فائدہ ہوا ہے آئیشمان کی یہ جو یوجنا ہے یہ اتنی بڑی یوجنا ہے کہ اس میں چھوٹی موٹی تنیاں ہیں جو سنے کے ساتھ یہ لوگ ٹھیک کرتے جا رہے ہیں اور میں تو کہوں گا اس سے بہت فائدہ ہوا ہے کیونکہ ایسا سننے میں آتا ہے کہ جو لوگ علاجی نہیں کرا سکتے ہیں جن کراس پیسا ہی نہیں ہوتا ان لوگوں کی بڑے بڑے آپریشن سے سب پری ہو جاتے ہیں ہمارے ہی ہم نے قریب بائیس آئیشمان میں بائیس مریضوں کی تڑنی ٹرانسپلانٹ کیا جس میں ان کو کچھ ایک دی پیسہ نہیں دینا پڑا انہی تو سامنے طور پر کتنا پیسہ رکھتا ہے کتنی ٹرانسپلانٹ میں آپ مانکے چلی چھے سات لاکھوں کے آتام چلے جائے اور ہارٹ سرجری بھی آپ کتنی کرتے ہیں اپنے ہارٹ کی اگر آپ دیکھیں تو آئیشمان کی ہم لوگ قریب بیس سرجری کرتے ہیں مہنے کی آئیشمان والوں کی بائیس پیشنٹ رہتے ہیں اب کل کتنی سرجرییں ہو جاتی ہیں ہارٹ کی قریب ہو جاتی ہیں ہمارے ہاتھ تیتیس سے چالیس سرجری اور جو کارڈیولوجی ہے جہاں انجوپلاسٹی اور اسٹینٹنگ یہ سب کرتے ہیں وہ لوگ قریب سو کر لیتے ہیں الگ سے مہنے کی تو اس طریقے سے 140 سرجری اور کارڈیولوجی ملاتے ہیں 140 ہارٹ کے مریض ہر مہنے دیکھیں کیا ہے سنتوشتی تو کبھی ہوتے لیے مانک شریف کی جو سنرشنہ وہ ایسی ہے کہ وہ نہ تو کبھی تھکنے دیتی اگر سپنے دیکھتر آئے اور نہ کبھی اچھائیں پوری ہوتی ہیں تو اس کے بعد بھی کچھ پلان ہے کیا ابھی ہم لوگوں نے ایک پروجیکٹ ابھی وہ کیا ہے چار سو بستر کا ہارپٹل ہے اریڈا کالونی میں جمین ہم لوگ کے پاک آلیڈی ہے اب یہ کرونا کے قرآن یہ ڈلے ہو گیا پر میرے چاہ سے ہم لوگ اس سال کے انس میں اس کا نمس کنسکشن شروع کر دیں اس پورے جو پینڈیوک تھا کرونا والا اس میں ڈاکٹروں کے آروبی بہت لگے کہ ڈاکٹروں نے پیسہ بہت لیا انسانٹ بلنگ کی اس میں دونوں چیزیں میں یہ کہوں گا کی چونکہ ڈاکٹر کو بھی اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا پڑا ایک بار ڈاکٹر ہو یا نرس ہو یا کوئی بھی ہیلس کے لئے بہت سی چیزیں لوگوں کو معلوم نہیں ہوں گی سارے لوگوں کی دھگنے اور خدمی کرنے پڑھ گی کوئی بھی نرس ہو یا ہوسکیپنگ والا attendant ہو even security والا وہ کام کرنے کو تیار نہیں تھا اس سال میں تو جتنے بھی لوگ سے ان کی چنکہیں ڈبل ہو آپ بلیگ نہیں کریں گے اس بار تین گونے ریٹ سے دوائیاں جو ہم 50% ڈسکاونٹ پہ ملے ہمیں ڈسکاونٹ پہ ڈسکاونٹ پہ ملے تو ہر چیز کی کیمتیں بہت بڑھیں تو یزیدہ کی خرچہ بھی بڑھا دوسرا کیونکہ کوئی ڈائیڈ لائنس تھی نہیں آدمی اس طریقے سے کہنا کہ افرا تفریقہ ماحول تھا بینہ ڈائیڈ لائنس بینہ گورننس ہر چیز کے تو جیسا کہ میں کہوں گا جو چھوڑا بہت ڈالت ہوتا ہے وہ بہت جلدی تکاشت ہو جاتا ہے لیکن بہت کچھ جو صحیح ہو رہا تھا وہ تو لوگ مانکے چلتے ہیں صحیح ہونا ہی تھا تو اس کے بارے میں بتاتے لیں تو میں یہ ہی کہوں گا کہ بہت ایسا نہیں کہ ہر کوئی لوٹ رہا تھا اور جیادہ تر لوگوں نے لوٹا ہے یا ایسا ہے یہ بہت چھوٹی سی ماترہ میں ہوا ہوگا ڈاک صاحب بہت صاحب کو ہی سے کہہ رہے ہیں کہ اس دور میں لوگ کام کرنے کو تیار نہیں تھے اور بڑا وشم سمیں تھا لیکن میں نے جو کہا آپ سے جو بات کہی وہ سپے لاغوں نہیں ہوتی ہے ہاں ہر جگہ اچھے برے دونوں قسم کے لوگ کام کرتے ہیں مجھے رکھتا ہے ایسا ہاں ڈاکٹرز کے بیچ میں بھی ہوگا ایسا پرکارتہ میں بھی ہے پرشاہسن میں بھی ہے ہر قسم کے لوگ جگہ جگہ موجود ہیں اب جو آپ چار سو بیٹھ کا اسپتال آپ کرنے جا رہے ہیں تمہیں رکھتا بھوپال کے لیے ایک پھر نئی سوگات ہوگی ہاں کیونکہ اس کو ہم لوگ کچھ اسپیشلیزیشن بھی کر رہے ہیں اس میں آپ سارے سار اسپیشلیزیشن وہ بالکل میڈی سٹی کی طرح ہوگا اس میں سب کچھ ہوگا ہارٹ ٹرانسپلانٹ بون میرو ٹرانسپلانٹ آپ سب کچھ کریں گے اس میں اور اس میں بھی ہم نے سواس و دستر گریبوں کے لیے رکھتے ہیں تو اس کو ہم لوگ گمدارہ موڈل پر چلانے چاہے ہیں تو یہ کب تک سوگات مجھ جائے گی بوپال تو اگر اس سال کے انت میں کنسٹرکشن شروع ہوا تو اب 18 منجلہ بیلڈنگ ہے تو سمسلنگ 2 ڈھائی سار رکھ جائیں گے اور اسی بچ ایک چرچہ اور بہت جوڑ سے آپ نے دیکھا کہ آپ سارے لوگ لگے ہوئے سرکار کے ساتھ ویکسینیشن کا مہا بھیان چل رہا ہے تیسری لہر اس نے بڑا خوف پیدا کر رہا ہے اب جیسے دوسری لہر اس لیے آئی تھی کہ جیسے ہی لوگ ڈاؤن ہٹا لوگوں نے گھومنا پھرنا شروع کیا ہماری گلتیوں سے آئی تھی تو ابھی بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ہم پھر گلتی کریں گے اور جیسے ہی گھومنا پھرنا دھیر راپر شروع ہوگی تو پھر کیسز بڑھیں گے اس کو ہم تیسری لہر دوں گے اب تیسری لہر میں جو لوگ ویکسینیٹ ہو گئے ہیں جاتر وہ ہیں پیتالیس سال سے اوپر گلتی تو اسی لیے بار بار کہا جا رہا ہے بچوں کے لیے کہہ رہا ہے بچے بچوں کو بینہ سمٹم آئے کرونا ہو چکا تھا اور ان کے جب بلد ٹیسٹ کیے ہیں تو وہ سب معلوم تھا کہ ان کو ہو چکا ہے انٹی بوڈیز ملے گا تو اسی لیے یہ نہیں لگتا کہ صرف بچوں میں ہی سنکرمڈ آئے گا یا ان کا نقصان ہوگا درنے سے زیادہ سابدھان رہنے کی ضرورت ہے درنے سے زیادہ سابدھان رہنے کی ضرورت ہے اور اگر اپنس سابدھان رہے تو تیسری لہر نا کے بتا برائے گی طرق صاحب آپ نے سمیں دیا آپ کا بہت بہت آبھار ڈاکٹر سبود واشن نے کہہ رہے تھے تیسری لہر اگر آتی ہے تو ہم لوگوں کی گلتیوں سے آئے گی اس لیے سابدھانی بڑھتے رہیے سرکشت رہیے خود بھی سرکشت رہیے اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی سرکشت کیجئے دیکھتے ہیے دہ خمیر آج بشت میں نمشکہ دکھل نیوز آپ کی حق آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز دکھل نیوز